حضرت سلمان نے فارسی فرماتے ہیں نبی پاک کا چیرہ مبارک بھوک سے اترا ہوا تھا نبی پاک علیہ السلام کو شدید بھوک لگی ہوئی تھی حضرت سلمان تین دن ہو گئے کھایا کچھ نہیں چل جار ابو ذر غفاری کے پاس چلتے حضرت سلمان ابو ذر غفاری کے باغ میں گئے جاتے ہی میں نے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باغ میں جاتے ہوئے جناب عثمان گنی کو بھی لے لیا جناب عبو بکروں عمرو علی کو بھی لے لیا پہنچے جاکہ میں نے کہا کہ ابو ذر تین دن ہو گئے نبی پاک نے کھایا کچھ نہیں دو جہاں کے شاہ ہیں پاس کچھ رکھتے نہیں دو جہاں کی نیمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں فقر اختیاری ہے نبی پاک نے خود اس پر اختیار فرمایا تین دن سے کھایا کچھ نہیں فرماتے ہیں ابو ذر غفاری اللہ تعالیٰ امہ کی آنکھوں میں آنسو آگئے کہنے لگے یار مجھے بتا ہی نہیں کسی نے بتلایا ہی نہیں میں تو صغیرے بھی پیٹ بھر کے روٹی کھائی اس عالم میں فرماتے ہیں گھر گئے ایک بکری تھی اس کو زبا کیا اپنی بی بی سے کہنے لگے جلدی جلدی روٹیاں پکا جلدی جلدی چھالن پکا مجھے پتا مصطفیٰ نے تین دنوں سے کھایا کچھ نہیں دوستو عرب کی گرمی دنیا میں مشہور ہے صبح کا روضہ رکھا ہے نا آپ نے اور آگزور کے بعد میرے نبی کریم علیہ السلام کے صحابی اپنی بی بی سے کہتے ہیں جلدی کار تین دن ہو گئے حضور نے کھایا کچھ نہیں آپ کی بی بی نے جلدی سے روٹی پکانے شروع کر دی سالن تیار عمرت جناب عبوظر فرماتے ہیں دوبارہ باغنے گیا انگوروں پکے ہوئے تھے انگوروں کا کوشہ توڑا پلیٹ میں رکھا حضور کے سامنے حضور آپ کھائیے اتنی دیر میں روٹیاں پاکتے آ جاتی ہیں سالن پاکتے تیار ہو جاتا ہے اور میں حضور کے ایک خدیر اٹھاتے موں میں رکھتے پھر بڑی دیر سوچتے رہتے پھر ایک انگور اٹھاتے موں میں رکھتے بڑی دیر سوچتے رہتے پھر ایک انگور اٹھاتے بڑی مشکل سے دو تین انگور حضور نے کھائے اور گہری سوچ میں حضور رہے رماتے ہیں اتنی دیر میں روٹیاں پاکتے آ گئی سالن میرے نبی پاک کے سامنے آیا جب روٹیاں پاکتے آئیں سالن سامنے آیا حضرت سلمان فرماتے ہیں حضور نے ایک روٹی اپنے ہاتھ پر رکھی دو تین گھوٹیاں اٹھا کے رکھی چاروں کونوں سے روٹی لپیٹ کے حضرت سلمان کے ہاتھ میں دے دی فرمایا سلمان جا فاطمہ کے گھر دے آ میں نے تین دن سے کچھ نکھایا فاطمہ نے سات دن سے کچھ نکھایا میرے بیٹی فاطمہ سات دن ہو گئے سیدہ بھوکی ہے عزت والے نبی کی عزت والے بیٹی سات دنوں سے گھر میں بھوکی بیٹی ہے وہ شکایت نہیں کرتی وہ لگوں سے بھولتی کچھ نہیں وہ جانتی ہے میرا باپ دین کی تبلیغ میں نکلا ہے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھر جاؤ پرداد حضرت فاطمہ کو یہ دے آ سات دن گزر گئے فاطمہ کے حلق سے لکمہ نہیں